موسیقی 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 ساپ ساپ یہ دیکھئے ایک اے پھوٹی سیون ملی ہے موسیقی کیا یہ کیا یہ اللہ جانتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم ایمانداری اور خودداری کی زندگی جیتے ہو سچا یہ ہے کہ تم لوگ غیر کانونی ہتھیاروں کی تذکر ہی کرتے ہو نہیں ہم پر ایسا الزام مت لگائیں الزام نہیں سچا یہ تم لوگ اپنے مطلب کے لئے اپنا ایمان بیچتے ہو اپنا وطل بیچتے ہو اب اس زبان کو لگام دو صاحب میں سمجھ گیا آپ لوگوں کی ساجش کو جن ہتھیاروں کو میں بھوانی پرساد کی موت بنانا چاہتا تھا انہیں ہتھیاروں کی ڈھال بنا کر آپ مجھے بسانا چاہتے ہیں یہ سب کیا ہے بیٹا یہ کیا بتائے گا میں بتاتا ہوں تیرا بیٹا دیش کا دشمن ہے دنگیں فساد کروانے والوں کو یہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور ویسے بھی تم لوگوں کے پاس ہے کیا یا تو ایک اے فورٹی سیون ہے یا اس دیش کے لئے نفرت ہے اے اس پی یہ نفرت اوم جیسے بیمانوں نے اپنے سواد کے لئے پیدا کی ہے ہر انسان پہلے ہندوستانی ہے پھر بعد میں مسلمان یا ہندو اس دیش کے ازادی کے لئے جتنا خون ہندووں نے پایا ہے اتنا ہی خون مسلمانوں نے پایا ہے ارے بند کر یہ ہندو اور مسلمان کے نام پر دیش کو باتنے کا کھیل کیونکہ جس دن اس جنتا کو یہ کھیل سمجھ میں آ گیا نا اس دن تمہیں اپنا سر چھپانے کے لئے یہ سبین بھی کم پڑے گی کیسے ہوں مینسٹر صاحب کام اڑھا سی ام کا بہت گڑ بڑھا ہے کم گم بڑھا ہے وہی روٹین چلچے ہیں اوہ مینسٹر بی پی ایل نے سارے گنڈے پال رکھے ہیں سینٹرل جیل میں سر حقیقت تو یہ ہے کہ سپرینٹینڈنٹ جیلر لالکار سنگھ بی پی ایل کا خاص آدمی ہے سر لالکار سنگھ کے آنے سے بی پی ایل کے گنڈوں کو ہر سویدھا مل جائے گی جیلر فائی بی سٹار ہوتل بن جائے گا سر آپ لوگ چلیے ہوم مینسٹر صاحب آ رہے ہیں نمسکار پرنام چیف مینسٹر صاحب بیٹھے تینک یو آپ نے جیل سپرینٹینڈنٹ لالکار سنگھ کا ٹرانسفر کیوں کیا اسے کس لیے سینٹرل جیل میں تائنات کیا ارے ہمری مرجی صاحب اپٹر آل ہم اسٹیٹ کے ہوم مینسٹر جو ہیں اور ویسے بھی لالکار سنگھ ہمرا بہت خاص ہے سارے اول نمبر کے چوڑ ڈکائد بھرے ہیں اس جیل میں ٹھیکا آپ نے چیف مینسٹر صاحب بلکل ٹھیکا لیکن یہ سب لوگ ہیں ہونہار گنڈے پارٹی کا مشکل کا پکت میں یہ سب گنڈے ہی کام آتے ہیں ایسٹھ ہیں پارٹیکل ہیں یہ سب کیا بیچار ہیں آپ کے ہوم مینسٹر صاحب ارے بیچار نہیں ہیں چیف مینسٹر صاحب یہ تجربہ ہے اب دیکھئے سریپوں کے ہاتھوں سے راج نہیں چلتا ہے راج چلتا ہے گنڈوں اور بدماسوں سے اور جب آپ نے بات اٹھائے دیا ہے تو ایک بات ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ جو آپ کے چیلے چپاتے ہیں ان کے ساتھ ملکے اگر آپ ہمرا بیروت کرنے کی بات سوٹ رہے ہیں تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے Trap the idea not good اس اب کساب بھیوج بلب ہیں اب ہماری بات بھی سنیے اوہ مینسٹر صاحب دیش بدماشوں گونڈوں اور دلالوں سے نہیں چلتا ہے دیش چلتا ہے ہم جیسے شریف ایماندار سپاہیوں سے ایک ہفتے کے اندر اندر جیل سپرٹینڈنٹ کا آورڈر کینسل کیجئے یہ بڑھا تو سٹھیا گیا رہے نمستیسا سلام لے کانا کالے جس نے روٹی کی عزت نہیں کی للکار سنگھ اس کی عزت نہیں کرتا وہ ہے رات بارہ بجے للکار سنگھ بولو بولو رات بارہ بجے ہوئے آہا بارہ بجے موسیقی آئیے آئیے بھیوانی پر شاد جی یہ رات کو اس سمیں بارات لے کر آئے ہیں آرے چیف مینشٹر صاحب یہ بارات ہی تھوڑے ہی ہیں آرے آپ کے پوجاری ہیں آپ کا سممان کرنے آئے بھائیا بہت 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 دھنیواز دیکھیں ان سے کہیے کہ ہمارا مان سممان ان پھول مالوں سے نہیں ہوگا وہ انات بے گھر لوگوں کے لیے کچھ اندہ بندہ دیں تو ہم مانے کہ ہمارا مان سممان کیا گیا بھائی بھائی آپ نے تو ہمارا مو کی باد ہی چھنگ لیا آرے چیف مینشٹر صاحب جہاں سے دیکھئے آپ کے یہ جو پوجاری ہیں ہاتھ میں صرف مالا ہی نہیں لائے ہیں آپ کے لیے کچھ جروری توفہ بھی لائے ہیں بھائیا دے توفہ آرے دے دے چیف مینشٹر صاحب کی آتما کو سانتی پردان کرے چیف مینشٹر صاحب کی آتنا پردان کرے جی جیسا نام تھا ویسا ہی ان کا کام تھا ہرے کون بھولا تکتا ہے اس چوی کو ہرے لاکھوں لوگوں کے لیے پرےڑ نازتروت تھے وہ ہرے کاش کیا ہے ہم یہ صرف تین گولیاں نہیں کھاتے جب بند ٹو تھری چھو کی چھو گولی آپ کھا لیا ہوتے اپنی چھاتی پر چلی ہو گئے ہوتے ہم مر گئے ہوتے ہم گرب ہوتا اپنے اوپر کی ہم سی ام صاحب کے لیے صحیح دو گئے ہم سی ام نہیں بننا چاہتا ہوں ہمیں کورسی کا موہ نہیں ہے ارے اگر ہم کا کورسی کا موہ ہوتا تو ایسے گولی کھاتے کے سی ام کو بچانے کے لیے ہم سینانی ہوں سینانی ہم چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا لاؤٹری نکلے آپ لوگ لاؤٹری نکالے جو اس کا نام نکلے وہی پرسی ہے ارے بھائی یہ گندہ گردی نہیں ہے یہ ڈیمارکرسی ہے ہم سب بھوانی تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں جنٹلمن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملکہ قانون اور پولس دوسرے ملکوں کی طلعہ میں زیادہ سٹرونگ اور ایفیشنٹ ہیں اب ان قاتلوں کو پکڑنا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے میں نے اپنی آفیسر نیتو سنگھ کو مومبئی بیج دیا ہلو سر میں دلی سے مشرا بول رہا ہوں آن بولو بھائی نیتو سنگھ نام کی آفیسر اس کیس کے سلسلے میں بومبے آ رہی ہے موسیقی 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 جیلے 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 تم کیا سمجھ رہے تھے میں تم لوگوں سے ڈر کے بھاگ رہی تھی نہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی میری مرضی کے بینا زندہ بچے اس لئے میں نے تم سب کو بھگا کر یہاں لائے اندر بند کر دیا اب تم لوگ یہاں سے نہیں جاؤ گے تمہاری لاشی جائیں گی رکجا ورنہ گولی مار دوں گی مجھے مارنے کے لئے کتنے پیسے ملے مجھے مارنے کے لئے کتنے پیسے ملے پانچ لاکھ کس نے بھیجا تمہیں ہوں مینسٹر بی پی ایل سی اے مرڈر کے وقت جیوٹیو پر پولیس آفیسر کون تھا میڈم انہی کے پارٹنر مستر ایس پی واگ مارے پارٹنر میڈم ڈپارٹمنٹ کے سب ہی کریفٹ آفیسر کو ہوں مینسٹر ساپ اپنے دھندے میں پارٹنر بنا لیتے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے میڈم میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہوں مینسٹر سے اُلجنے سے پہلے آپ دس بار سوچ لیجئے میری چنتہ چھوڑ دیجئے آپ لوگ ایمانداری اور وفاداری سے میرا ساتھ دیجئے کامیابی ہم حاصل کر کے رہیں گے جی آپ میں سی بی اے آفیسر نیتو سنگھ ڈلی سے مجرے ساپ سے بات کر لیتا ہوں سر ایک سی بی اے آفیسر دلی سے آئی آپ سے ملنا چاہتی ہے سر تو کیا ہم انتا درتے ہیں اوپر بہتے اس کو یا سر کیا ہوا سائن سی بی اے آفیسر ایسی ایم کے مرڈر کے انبیسگیشن کے لیے کہ کرے گی کچھ نہیں آپ کو پکڑ لے گی ویلکم میڈم میڈم نمسکار آپ آئی ہیں سی ایم صاحب کے مرڈر کےس کے انبیسٹگیشن کے ہم میڈم سی ایم صاحب بہتا ہے نیک بہتا ہے پوجنیا انسان تھے اور سب سے بڑی بات آپ کا بہت کریمت ہے ان کے جانے سے ہم ٹوڑ گیا ہوں میڈم ہم ٹوڑ گیا ہوں میڈم دیکھیں آپ کا یہ بھاشن ہم ٹی پر دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس کیس میں آپ ہماری کہاں تک مدد کر سکتے ہیں مدد میڈم ہم اپنا جان دے سکتا ہوں ستھ پرکاش جی کے کاتلوں کو پکڑے کے لیے جمین اور آسمان ہم ایک کر سکتا ہوں لیکن میڈم ہم جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آنے کا تغلیف کہے گی ہے اللہ آپ تو جانتی ہیں ہمارے سٹیٹ کا پولیس پورس پوری انڈیا میں برڈ پھیہمس ہیں ہاں لیکن جب رکشکی بھکشک بن جائے تو کیا کریں معاف کیجے کہ ہم آپ کا جملہ کچھ سمجھا نہیں ہم سمجھا دیں گے وہ کہنے کہ عیشور کی اسیم کرپا سے جو کام ہم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر ہی لیتے ہیں سچ آپ دیکھیں نمپے دینوں میں آپ کے دو سی ایم کے کاتل کو ہم آپ کے پاس لے آئیں گے آرے واہ 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 آپ کا کانفیڈن دیکھ کر لگتا ہے کہ کاتل آپ ہی کی جیب میں ہے جیب میں نہ سہی لیکن بہت قریب ہے میرا مطلب ہے کہ اب آپ کا ساتھ ہوئی گیا ہے تو کاتل ہم سے بچ کر کہاں جائے گا ہاں جی کہاں جائے گا چلو ہاں جہاں ہند سے نمسکار میڈم پچھائے پانی کچھ اب چائے کہاں میڈم تو آپ کا بین بجا کے چلی گئی ماں نیتو تو آگئی وہ لوگ کون تھے ماں یہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے میرے منہ کرنے کے باوجود یہ پارسل رگ گئے میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہاں بیٹی ہلو ہوم مینسٹر بھوانی پرشاد لاللہ بی پیل بولا اوہ بھوانی پرشاد عرف ہوم مینسٹر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا توفہ ہم تک پہنچ گیا یہ تو ہمرا سٹائل ہے میڈم وہ کہا ہے کہ آپ کا جو انداج بایا ہے وہ بی پیل کو بہت پسند آیا ہم بہت خوص ہوئے اس لئے آپ کے لئے پرشاد کا ایک چھوٹا سا توفہ بھیج دیئے ذرا نمازی کا شکریہ اتنے ہی مہربانے تو ایک اور مہربانی ہم پر کیجئے اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے کام مطلب مطلب سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ بھول سے بھی ایسی گلتی مت کرنا ورنہ ہمیں بھی آپ کے لئے ایک توفہ بھیجنا پڑے گا جس میں آپ کے خوبصورت ہاتھوں کے لئے ہتھ کڑی ہوگی اور ہاں اپنی کلائی کام آپ ضرور بھیجنا آگے ہم سمجھ لیں گے فون رکھتے ہیں ہم آئیے مچی سمجھل کے فاتیما بہن فاتیما بہن شانتی بہن تم کب آئی ہمیں خبر کر لی تھی ہم تمہیں سٹیشن لے لیا جاتے ہیں سب کچھ اتنا آچانک ہوا کہ خبر کرنے کو وقت نہیں ملا آئیے یہ بیٹھیں سمجھل کر آرام سے آفیس کے کسی کام سے نیتو کو یہاں آنا پڑا اسی لئے آگے اچھا اچھا کیسی ہے نیتو بیٹیا بہت بڑیا بہت بڑی سی بی آفیسر بن گئی ہیں اللہ بڑا ہے تم جیسی ماں کی بیٹیا کو بڑی آفیسر یہ بننا تھا اور آپ بتاؤ رازیا کیسی ہے اچھی ہے کالیج گئی ہے اچھا اور بیٹا ہمارا کیسا ہے کیا ہوا بہن اب خاموش کیوں ہو گئے بتائیے نا ہمارا حسین کیسا ہے کہاں ہے وہ بسم اللہ رفت لحم اللہ 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 موسیقی رحمت اللہ موسیقی ایم کی ہوئے گناہ کی سزا کٹ رہا ہے میرا بیٹا سمانہ ہی بدل گیا ہے بہن چاروں طرف کھون خرابہ لٹ مار ایمانداری اور وفاداری کا تو نام ہی نہیں رہا پر تم فکر نہ کرو بہن میری نیتو بہت بڑی افسر ہے میں اسے کہہ کر ہماری حسین کو چھڑوا لیں گے اور کتنے احسان کرو کہ تم مجھ پر دوستی اور بھائیچارے کی بیچ میں احسان کی بات کر کے مجھے اپنے نظروں سے مت گراؤ تم تو میری بچپن کی سہیلی ہو بہن تمہاری قربانی بھائیچارے کی مثال ہے کاش کہ یہ بات اس دیش کے ہر ہندو اور مسلمان کی سمجھ میں آ جائے وہ دن بھی ضرور آئے گا خدا کر ایسا ہی ہو ضرور ہوگا کہیے میں نیتو سنگھ ہوں ڈلی سے آئی ہوں میری ماں اور آپ کے ماں بہت اچھی سہیلی آئیں آپ شانتی موسی کی بیٹی ہیں جی ہاں امی جان اکثر آپ لوگوں کا ذکر کیا کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی اکثر آپ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے بہت تعریف کرتی ہے میری ماں آپ لوگوں کی جانتے ہیں جب ماں بمبی آئی تو سب سے پہلے امی جان سے ملنے گئے آپ کی اور ماں کو بہت افسوس ہو آپ کے بارے میں سن کر میں آپ کے دکھ میں شریک ہونا چاہتی ہوں کچھ بتائیں گے آپ بتانے کو رہی کیا گیا ہے جتنی سزا تھی کٹ گئی اب تو رہائی کا وقت ہے بہوانی پرشاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ اس کے ساتھ تو بہت لمبا حساب ہے ایک ایک ڈرک کو اچھی طرح سے چیک کرو چلدی چیک کرو اچھی طرح سے چیک کرنا کیا بات ہے انسپیکٹور خبر ملی ہے کہ ٹرکوں میں بھر کر ہتھیار لے جائے جا رہے ہیں چیکنگ چیک یہ تو روز کا لپ رہا ہے کرے کون بھرے کون چلو جلدی سے کر لیجئے حسین اپنے بخت کا پکا ہے کیا بات ہے انسپیکٹور سر خبر ملی ہے کہ ٹرکوں میں بھر کر عوید روپ سے ہتھیار لے جائے جا رہے ہیں وہ خبر غلط ہے ملاد میں ٹرک پکڑی گئی ہے جانے دو انہیں نہیں سر یہ انفرمیشن پکی ہے انہیں میں سے کسی ایک ٹرک میں ہتھیار بھری ہوئے ہیں سر میں نے کہا آپ مجھے میں نے کہا نا یہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے سر مجھے چیک تو کر لینے بھی سر جائے آپ سر جائے آپ سلام سر جائے آپ کچھ تو کر بڑھے ہیں ہاں 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 بول رہا ہوں باوانی بھائی بھاگ مارے بولتو ہے ہاں ہاں کا بات ہے بھاگ مارے تیرا ہتھیاروں سے بھڑا ٹرک چیک پوست سے پار کروا دیا میں نے ہاں پھر تو نوپی رابلم تمہرے کمیشن کا پانچ لاکھ تمہرے گھر پہنچ جائے گا ہاں 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 بولا جو ٹرک نکلواتا ہے اس کا پانچ لاکھ لیکن جو زندگی کو داؤ پر لگا کر ٹرک کو پہنچ جاتا ہے اس کا کتنا کا مطلب آج پتا چلا بھوانی کہ تُو جتنا اوپر سے کالا ہے اسے کہیں ہی زیادہ تُو اندر سے کالا ہے گہوں کی گونیوں میں بندوکیں آٹے کی گونیوں میں آٹی ایکس موٹرپارس کے ڈببے میں ہینڈ گرنیڈز موت کی سوداغری کا سب سے بڑا دلال نکلا دوں ہاں اس کا مطلب ہے ہماری جن پتری تم دیکھ ہی لیے چلو یہ بھی اچھا ہوا ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے مل باٹ کر دھندہ کریں گے گوٹ لک کا پاٹ لک تم بھی دھامو یہ تو آج کا حساب ہوا چھ سال کی نوکری میں تُو نے حسین سے انجانے میں نہ جانے کتنے ہتھیاروں کی تذکری کروای بارود کے ڈھیڑ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہتھیار ہوئی عورتیں کتنی ودوا ہوئیں کتنے بچے انات ہوئے ان سب بے گناہوں کی زندگی کی قیمت کون چکائے گا اوے انگولی دیا تو پہنچا پکڑتا ہے ایک گولی تیرے کنپڑی پر دھریں گے بنا آواز کے ڈھیر ہو جائے گا باہوز روپے میں کام تواں مجھے تو بائیس بھی نہیں خرچنے پڑیں گے حسین کا ایک گھوسا اور تیری خوبڑی کے بائیس ٹکڑیں اتنی آسانی سے تجھے نہیں ماروں گا اسی بارود کے ڈھیر سے تیری چٹا چلے گی اور تیاروں سے بھرا ہوا ٹرک میں پولیس کیشن لے جا رہا ہوں بھگمارے ہمری بات سن دھیان سے ہمری بات سن ہمری بات سن ہمری بات سن اللہ کیا ہوگا تو فکر مت کرو خالا حسین بھائی جان ابھی آتے ہی ہوں گے رضیاں کو کچھ نہیں ہوگا اللہ حسین عمی جان عمی جان کیا ہو عمی جان اب روکیوں رہی ہیں کیا بات کیا ہے میٹے تیری بین کو گنگنٹی اٹھا کر لے گے گنگنٹی آہ آہ نہیں چھوٹا مجھے چھوٹا آہ خوشان 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 موسیقی صاحب ہمیں پریشان مت کی تھی ہم تو ویسے بھی رات بھر سے پریشان ہیں پریشان تو تم لوگوں نے کر رکھا ہے نہیں صاحب آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے ہم تو ایمانداری و سچائے کی زندگی جینے والے غریب لوگ ہیں صاحب ہم کو آس بند کر ہمیں اپنے کام کرنے دو صاحب صاحب یہ دیکھئے اکی 47 ملی ہے ہاں ہاں کیا یہ ہاں کیا یہ اللہ جانتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم ایمانداری و خودداری کی زندگی جیتے ہو سچا یہ ہے کہ تم لوگ غیر قانون ہی ہتھیاروں کی تذکر ہی کرتے ہو نہیں ہم پر ایسا الزام مت لگئی ہے الزام نہیں سچائی ہے یہ تم لوگ اپنے مطلب کے لئے اپنا ایمان بیچتے ہو اپنا وطل بیچتے ہو اپنی زبان کو لگام دو صاحب میں سمجھ گیا آپ لوگوں کی ساجش کو جن ہتھیاروں کو میں بھوانی پرساد کی موت بنانا چاہتا تھا ان ہتھیاروں کی ڈھال بنا کر آپ مجھے بسانا چاہتے ہیں یہ سب کیا ہے بیٹا یہ کیا بتائے گا میں بتاتا ہوں تیرا بیٹا دیش کا دشمن ہے دنگے فساد کروانے والوں کو یہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور ویسے بھی تم لوگوں کے پاس ہے کیا یا تو اکی 47 ہے یا اس دیش کے لیے نفرت ہے اس پی یہ نفرت تم جیسے بیمانوں نے اپنے سواد کے لیے پیدا کی ہے ہر انسان پہلے ہندوستانی ہے پھر بعد میں مسلمان یا ہندو اس دیش کی ازادی کے لیے جتنا خون ہندووں نے پایا ہے اتنا ہی خون مسلمانوں نے پایا ہے ارے بند کر یہ ہندو اور مسلمان کے نام پر دیش کو باٹنے کا کھیل کیونکہ جس دن اس جنتا کو یہ کھیل سمجھ میں آگیا نا اس دن تمہیں اپنا سر چھپانے کے لیے یہ زمین بھی کم پڑے گی اگر اب بھی تم ایک سچے ہندوستانی ہو تو جا کر ارسٹ کرو اس بھوانی کو جس کے تم تلال ہو اے تمام گواہوں اور بیانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم حسین عوائد ہتھیاروں کا دھندھا کرتا ہے لہذا عدالت مجرم حسین کو پاس سال کی سیکشن ٹونٹی فائیف عام سیکٹ کے تحت باموشکس سزا دیتی ہے مجرم حسین مجرم حسین مجرم حسین دیکھ لیا بھوانی پرساد لاللہ سے ٹکرانے کا انجام اپنی بربادی کا بیچ تونے بویایا پسل میں کٹھوں گا جل سے چھوٹتے ہی تیرا نام اور نشان مٹا دوں گا خدا حافظ انسپیکٹر ورما مجرم حسین جی کہی ہے میں سی بی آ آفیسر نیٹو سنگ آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے آپ کو گولی لگی اس بات کا بہت افسوس ہوا تاجو پہ آج کل پولیس والے ہی پولیس والوں پر گولیاں چلا رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے مگر آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں سی اے مرڈر کے اس کے چشمدیت گواں ہیں آپ اور پھر آپ کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے کیا کیا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ہمارے لیے میرے پتی کو گولی لگی اور کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا ہاں میڈم آپ جائیے میڈم میں آپ کے آگے ہار جوڑتی ہوں آپ ہمارے پر رہم کیجئے میڈم اس کی بات کا بورا مت مانیے گا میڈم پلیس آپ چاہیے پلیس میڈم ہم پر رہم کھائیے بس کرو میڈم ٹھہریے میڈم سی ایم کا مرڈر ہوم مینسٹر بھاوانی پرساد کی سازشتھی اور تم پر گولیاں کس نے چلے سپ باغ مارینی موسیقی 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 شکریہ موسیقی انسپیکٹر ورما انسپیکٹر ورما دروازے کھولو مریادہ میں رہ کر بات کرو افیسر ہماری پوزیشن بھی تم سے کم نہیں ہے آپ کی پوزیشن کھال کر کے ہی میں آپ سے عدب سے بات کر رہی ہوں موسیقی 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 اگر ہم لوگوں کو ان کے ناک کیے ہوئے گناہوں کی کانونی سزا دلوا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو کانونی دعو پیش سے بچانا بائے ہاتھ ککھے گا اور ویسے بھی لوگوں کو پھسانے میں ہم مائر ہیں اس لیے ہم سے ٹکرانا نہیں ورنہ دیلی سے زندہ آئی ہو کفن باکس میں لاش بچوا دوں گا خراب ہو گیا کہ جس کے تم بات کر رہی ہو وہ بہت اماندار ہونہار اور اچھا افسر ہے ہماری شٹیٹ کا وہ کہے مارے گا انسپیکٹر کو بھائی کیونکہ انسپیکٹر ورما سی ایم مرڈر کیس کا چشمدید گوا تھا ٹھیک ہے کوئی انسپیکٹر مر گیا اس کا قتل ہو گیا اس کو کسی نے مار دیا لیکن ضروری تھوڑے ہی ہے کہ باغ مارے نے اسے مارا سر ساری واردات میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے کوئی اور اسے کیوں مارے گا اے میڈم ای بی پی ایل بھوانی پرساد لالہ کا اسٹیٹ ہے کوئی تمہارا دلی نہیں یہاں پر تم مہمان بن کر آئی ہو مہمان بن کر ہی رہو مالکن بننے کی کوشز مت کرو اور ایک بات سن لو یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو نا کہ تمہارے کندھوں پر اور تمگے لگاؤگی وہ پھول جاؤ برنا جو تمگے لگے ہوئے وہ بھی اتر جائیں گے اور تمہاری بردی کو تمہارا کفن بنا کر تمہیں سمسان پہنچا دوں گا اور نیتو سنگھ جب کوئی میشن پر نکلتی ہے تو کفن اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے یا تو دشمن کو پہنا دیتی ہے یا خود پہن کر دیش پر شہید ہو جاتی ہے چیف منسٹر کا خون آپ کی ساجش تھی کیونکہ آپ سی ایم بننا چاہتے تھے اے سڈاپ خاموش بہت بول لی تو اب میری بات سن تیرے اس سورگیے سی ایم کو کس نے مروایا ہم نے بھوانی پرساد لالہ نے مروایا اب کر لے جو تو کرنا چاہتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھ اپنی اممہ کو ضرور بتا دیو جو پہلے ہی اپنے دیش بھکت پتی کو کھو چکی ہے کہ بہت جلد وہ اپنی اس اولاد سے بھی ہاتھ دونے والی ہے now get out I will get out but I will also get you hanged for this challenge 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 کون نمستے ماں جی نمستے میں وکرم آپ کی بیٹی کے ساتھ آفیس میں کام کرتا ہوں اچھا مگر وہ تو گھر پہ نہیں ہے جانتا ہوں ماں جی وہ دللی گئی ہوئی ہے آرے آپ کی بیٹی تو بہت ہونہار آفیسر ہے سیم مرڈرگ گتھی تو انہوں نے یوں سل جا دے ہاں وہ اسی سلسلے میں دلی گئی ہے کہہ رہی تھی کہ سیم مرڈر کی کاتل کا پتہ چل گیا ہے مگر ایک بات تو بتاؤ گی یہ بھاوانی پرساد خود سیم کیوں نہیں بنا اس میں بھی اس کی چالا کی ہے سر وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ فوراں سیم بن گیا تو میڈیا اور کانون اسے جینے نہیں دے گا اس لئے اس نے اپنے معمولی سے آدمی کو سیم بنا دیا صرف اس لئے کہ کلم اس کی چلتی رہے لیکن سیاہی بھاوانی پرشاد کی ہو بیٹے تم چائے پیو گے کافی پیو گے نہیں ماجی بس ایک گلاس پانی پیلا دیجئے اچھا میں لاتی ہوں سر میں بہت جلد بھاوانی پرشاد اور اس کے ساتھیوں کو کانون کے سامنے ایکسپوس کر دوں گی آئیے ماجی لو بیٹا لو بیٹا لو بیٹا رنگ ریلیاں مانائے جا رہی ہیں یہ سب کیا ہوا رہا ہے بیٹا کان نہیں لو بیٹا 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 شرم نہیں آتی کانون کی رکھوالوں کی ماں ہو کر مجرم سے عشق فرما رہی ہے وہ بھی اس عمر میں کیا باپاس کر رہے آپ کون ہے آپ اس پی واغماری اور میڈم جس آدمی سے آپ عشق فرما رہی ہیں وہ جیل سے بھاگا ہوا کیا مجرم ہیں پتہ نہیں کتنے جرم کیا ہے اس نے چل ایسے چل اپے چل سنی سنی ماجی ماجی وہ اپنی نیتو سنگھ میڈم ہے نا ان کو پلس نے گرافتار کر لیا عدالت کی کاروائی شروع کی جائے میں نیتو سنگھ سے کچھ سوالات پوچھنے سے پہلے عدالت کے سامنے کچھ ثبوت کچھ گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد عدالت بہت جلدی اپنے نتیجے پہ پہنچ جائے گی میرا پہلا گواہ ہے ٹاٹیا میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا بھائی کتنی بار جیل جا چکے ہو کچھ یاد نہیں گنتی تھوڑے ہی کرتا ہوں ہاں برابر ہے ایک دو بار گیا تو آدمی گنتی کر سکتا ہے جن کا رو جانا جانا ہے ان کو گنتی کہاں یاد رہے گی یہ سب کام جسے آپ گناہ سمجھتے ہیں یہ میرا دندہ ہے زندگی میں کبھی ہمارا بھی ایسا کام پڑا تو کرو گے کریں گے سب مگر اس کے لئے آپ کو ہمارے پارٹی ہائی کمان سے بات کرنی پڑے گی کون ہے تمہارا ہائی کمان پارٹی ہائی کمان کون ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر میرا ہائی کمان وہ ہے سامنے کیاپٹن نیتو سنگھ ہاں تو بتاؤ کہ تم نیتو سنگھ کے پریوار میں کس کس کو جانتے ہو ان کی ماں کو جانتا ہوں اور جب بھی پولیس سے بچنا ہوتا ہے تو میں ان کی ماں کے پاس چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو دہریے وکیل صاحب اتنی بھی جلدی کیا ہے کچھ ہمیں بھی بولنے کا موقع دیجئے یور آنر میں ٹاٹیا سے کوئی سوالات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے تینکیو سیر ٹاٹیا تم ایکٹر تو بہت اچھے ہو اور بڑی اچھی ایکٹنگ بھی کر لیتے ہو اب یہ بتاؤ کہ ایکٹنگ کرنے کے لیے تم نے کتنے بیسی لیے دے میں نے ڈراما نہیں کیا جو کچھ بھی کہا سچ کہا سچ نہیں جھوٹ کہا ہے تم نے یور آنر یہ آدمی پیشاور مجرم ہے چوری ڈکیتی لوٹ خسوٹ ہتیا اپھران یہ اس کا پیشاہ اور جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہے ایسے آدمی کے گواہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ پیسے کی خاطر ایک نہیں ایک ہزار جھوٹ بول سکتا ہے میں اپنے معزز دوست سے ترخواست کروں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوچ ثبوت ہو تو عدالت کے سامنے پیش کریں ایک نہیں کئی ثبوت ہے کئی ثبوت ہے ملارڈ میں پولیس آفیسر واگمارے کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے ہاں جی ایس پی صاحب آپ سوارگی یا مکہ منتری جی کے چیف سیکیورٹی انچارج تھے اور آپ نے ہتھیاروں کو گرفتار بھی کیا تھا تو آپ عدالت کو بتائیں گے کہ ہتھیاروں کو کیسے اور کہاں گرفتار کیا تھا یہ جو عورت نیتو سنگھٹ گھری میں کھڑی ہے اصلی مجھنم یہی ہے لیکن آپ کے اس بات کو عدالت کیسے مانے گی ہمارے وکل دوست کیسے مانیں گے کہ یہ بات صحیح ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت ہے بکی صاحب اور بہت ہی تھوز ثبوت ہے تو کارام یور آنر یہ ہے وہ پسٹول جس سے سوارگی مکہ منتری صاحب کی ہتھیار کی گئی اور یہ ہے وہ ریپورٹ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہتھیار اسی پسٹول سے کی گئی یور آنر اس پسٹول پر ملے ہوئے انگلیوں کے نشان اس عورت کے ساتھی آتنگوادی ٹاٹیا کے ہیں جسے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا پلیز اینی قویشن ایسپی صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے نیتو سنگھ کے گھر سے ٹاٹیا نام کے ٹیریس کو گرفتار کیا جی تو کیا اس وقت نیتو سنگھ گھر میں تھی جاں وہ دلی میں تھی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر میں نہیں تھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ماں اندھی ہے جی ہاں یور آنر ماں کے اندھے پن کا اور نیتو سنگھ کے گھر میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک من گھلت کہانی کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ تشریف رکھیں جی تینکیو یور آنر یور آنر اب میں شانتی دیوی کو عدالت میں بلانے کی اجازت چاہوں گا شانتی دیوی آپ کے گھر سے جس ٹاٹیا نام کے آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو جانتی ہیں میں کچھ نہیں جانتی تو پھر یہ آدمی آپ کو کب اور کہاں ملا انہیت اسے ملنے ہمارے گھر آیا تھا گھر آیا تھا اس لیے انسانیت کی ناتے میں نے اسے پانی پوچھا میں پانی لانے اندر ہی گئی تھی کہ پولیس نے آ کر اسے گرفتار کر دیا یور آنر شانتی دیوی کے اندرپن کا فائدہ اٹھا کر ان کے گھر میں ٹاٹیا کا بھیجوانا پسٹول رکھوانا اور ٹاٹیا سے یہ کنفیس کرانا کہ نیتو سنگھ ہی چیف منیسٹر کے حکتیا کی ذمیدار ہے ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے ملورڈ میں شانتی دیوی سے کچھ سوالات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے ٹھینکیو ملورڈ شانتی دیوی جی ابھی ابھی آپ نے کہا کہ ٹاٹیا آپ کے گھر نیتو سے ملنے آیا تھا جی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی جی نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیار سے بٹھانے کی پانی پیلانے کی کیا ضرورت تھی کہیں آپ کا اور اس کا سٹاپ ڈس نونسنس بہت ہو چکا اب تک میں کانون کے نام پر چلنے والی اس نوٹنکی کو دیکھتی رہی لیکن اب میں اس کیس کو پوری طرح جان گئی اور اچھی طرح سمجھ بھی گئی ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا لیکن جد صاحب میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اس فیصلے سے سی ایم مرڈر کیس کی فائل ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی جد صاحب افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے کہ مجھے سزا ہوگی سزا تمہیں کٹ لوں گی ہاں افسوس اس بات کا ضرور رہے گا کہ اصلی مجرم کتنی آسانی سے کانون کو دھوکا دے کر باعثت بری ہو جائے گا یہ عدالت کل تک کے لئے ملتوی کی جاتی ہے پوری طرح سے فس گئی تمام ثبوت اور گواہ کے بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیف منسٹر ست پرکاش کی ہتیاں ٹانٹیا نے کی ہے لہذا عدالت ملزم ٹانٹیا کو ہتیا کے جرم میں زیرے دفعہ 302 کے تحت عمر قید کی سزا سناتی ہے جس ہتیار سے ہتیا کی گئی وہ ہتیار نیتو سنگھ کے گھر سے برامد ہوا ہے اور ملزم ٹانٹیا کے بیان سے ثابت ظاہر ہوتا ہے کہ نیتو سنگھ بھی اس ستیا میں شامل تھی لہذا عدالت نیتو سنگھ کو مجرم قرار دیتے ہوئے پانس سال قید بامشکت کی سزا کا حکم دیتی ہے ۶۶۶ات ۶۶ آپ ملی مجھے بہت افسوس ہے آپ بلکل فکر مت کیجے میں خاص طور سے دلی سے اس ہی کام کے لیے آیا ہوں میں نیتو کو انسان دلانے کی پوری کوشش کروں گا آپ حمد سے کام لیجے آپ تو بہت ہی بہدور بیٹی کی ماں ہیں اچھا نمستے ہلو ہلو نہ چانے میرے بیٹی کس حال میں ہوگی تم اس وقت یہاں تجھ پر ترس کھا کر یہاں پر آیا ہوا ہے اپسر سے افسر کی وفاداری نیبھانے آیا ہوں وفاداری کی باتیں گداروں کی مجھ سے اچھی نہیں لگتی اب تو تمہاری گالیاں بھی مجھے پھول جیسی لگتی ہیں خوبصورت ہو جوان بھی ہو جیل میں پڑی پڑی سڑ جاؤ گی پانی کے بینے جس طرح پودا مر جاتا ایسے تو مل جاؤ گی ایسے تو مل جاؤ گی ارے اپنے باگ کا مالی بنا لے مجھے سیچ سیچ کے ہرا برا رکھوں گا ایس وقت تم شراب کی نشے میں دودھ ہو اپنے ہوش میں نہیں ہو جب ہوش میں رہو گے تو مجھے بولنے میں مزا آئے گا اور تمہیں سننے میں اس وقت چلے جاؤ یہاں سے میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں تمہیں پانے کے لیے آیا اور جو چیز ہمیں پیار سے حاصل نہیں ہوتی نہ اسے چھین لیتے ہیں یا پھر اسے مٹا دیتے ہیں ہمیں مٹنی کی نہیں مٹانی کی عادت ہے مٹانی کی خرید مٹانی کی حاصل تیاری 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 ہاں پانی بند کرو مانتری جی ہاں بولتا ہوں نیتو سنکے دیکھیں ابھی ہم بہت بجی لگتا ہوں رکھتا ہوں دل روا دلی والی بھوانی پرساد لالا کا پاور تُو تو نبی دنوں کے اندر سی ایم کے کلر کا پردہ فاش کرنے والی تھی لیکن ہم نے تو نو دن میں صرف نو دن میں تجھے ہی کلر ثابت کر دیا موسیقی عدالت میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے سالے تیرے جیسے بطناشوں سے تو میں روز دپڑتی ہوں سی ایم کمانڈر میں نے کیا تھا نہیں کس نے کیا تھا بتا کس نے کیا تھا اگر بتاؤں گا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے نہیں بتائی گا تو میں تجھے مار ڈالوں گی بتا بتا بھوانی پرساد نہیں کروایا چل یہی بات تجھے بھالت میں کنفیس کرنی ہوں گی چل کمانڈار کوئی آگے بڑھا تو کھلا تسل تسل ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے جب سے تُس جیل میں آیا ہوئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لڑائی کوئی نہ کوئی ہنگاما اور آج تو تُو نے حد کر دی پولیس والے پہ ہاتھ ہٹھا دیا ہوئے میں اپنا ہاتھ دو ہی وقت رہتا ہوں دعا کے لیے جو میرا ایمان ہے اور ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے جو میرا عشق ہے اور عشق کرنے سے آپ کیا سمانہ بھی کسی کو روک نہیں سکتا لیکن قانون تجھے روکے گا اور تیرے عشق کی تجھے کڑی سے کڑی سزا بھی دے گا سادہ نہ جیلے للکار سنگھائے ظلم کی ایسی آگ برساؤں گا کہ جل کر دھوہا ہو جائے گا زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا میری بات پانی ہے ایک گلاس تھنڈا پانی منگوا کر پی لیجئے میری باتوں کو مزاق میں اڑانے کی کوشش نہ کر میں تجھے آخری بار چتابنی دیتا ہوں اور اپنے عشق کو کابو میں رکھ نہیں تو میں تیرے جیل کا ریکارڈ خراب کر کے تیری سزا دھگنی کروا دیاں گا ہوئے تودھا ہر روز میری سزا ختم ہونے کی دعا کرتا ہے میرے یہاں سے جانے کے بعد میرے یہاں نہ آنے کی دعا کرتا ہے سزا کیا دھگنی کرے گا اپنی زبان کو لگام دے نہیں تو میں تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا ہوئے میرا محافظ ہے خدا تو پھر ہے کون جو مجھ کو اٹھا سکے تیری کیا اوقاد ہے جو جہاں سے مجھے مٹا سکے خدا حافظ اگر پولیزوار ٹائم پر نہیں پوستی تو ہم لوگوں کے تو خدیا غڑی ہو جاتی پرواد ہو جاتے بھائی ہم ارے اس نے یار یہاں پہ ٹاٹیا کی کند پٹی پا ریوالو رکھ کے سب کنفیس کرو لی ہے یہ نیتو سنگھ تو سی اے مرڈر کیس کا پردہ فاش کر کر رہے گی میچی آباد بولو بھائی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ارے سی بی آئی کی آلا آفیس ہے وہ کچھ بھی کرے گی کسی بھی ہاتھ تک جائے گی وہ ٹھیک ہے فنش کر دو اس کو ارے گولی ماردہ ساسوری کو کہنا کی جیل سے بھاگ رہی تھی ارے بھائی تو تو جیل کا مالک ہے ایک بات پتا وہ گٹوہ اس کے کابو میں کئی سے آیا حسین کی وجہ سے حسین ارے وہ ہی حسین جو تیری جان کا دشمن ہے حسین حسین مجھے تو بائیس بھی نہیں خرچنے پڑیں گے حسین کا ایک گوسا اور تیری خوبڑی کے بائیس ڈکڑے اپنی بربادی کا بیچ تُو نے بویا ہے فسل میں کٹوں گا جیل سے چھوٹتے ہی تیرا نام اور نشان مٹا دوں گا یہ لیجی اللہ خوش رکھے لو رہیمیں آپ بھی لو چاچی آج کا دن تُو کبھی نہیں بھولتی کیسے بھولیں گی آج حسین کا جنندین جو ہے آپ سب میرے بیٹی کے لیے دعا کیجی اللہ خوش رکھے آپ کے بیٹے کو آمین حسین بھائی تمہاری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہسپیٹل میں آئے میں اسے ملنا چاہتا ہوں تُو کوئی ڈاکٹر دہانی جو اسے اچھا کر دے گا پھر ملنے سے کیا فائدہ ہوئے لالکار سنگ جی میری بہن مجھے دیکھتے ہی ٹھیک ہو جائے گی مجھے جانے دیجئے کیوں تیری گھرستی آواز کیوں کا اپنے لگی اب تو تُو گڑ گڑائے گا ہاتھ پیر بھی جوڑے گا میرے تلوے بھی چٹیں گا ہوئے پھر بھی میں تنوں باہر نہیں جان دے آنگا چیلر صاحب چیلر صاحب وہ میری بہن ہے اگر کہیں اسے تو کچھ بھی کر لے میں تنوں باہر نہیں جان دینا چیلر صاحب اب بے شک میرسا دو کانسٹیبل بھیج دیجئے دو نہیں چار بھیجوں گا تیری بہن کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تیری بہن کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیری بہن کا جنب تیری بہن سجد تیری بہن سجد موسیقی 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 کھلونا تو اب اس کی زندگی بنے گی اسی کے خون کے ساتھ اس کی داستان لکھوں گا ایسا سلوک کروں گا کہ یہ پھر کسی جیلر کے ساتھ پنگا نہیں لے گا دائیں سے شروع کروں con farmers کوئی سلوک کروں گا ڈالو 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 ڈال 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 ڈя ڈ reste ڈ ڈ ڈ Nh stitched کیوں حسین کیسا لگ رہا ہے لوگوں کا بڑا مددگار بنا رہا تھا اب دیکھتا ہوں تیری بہن کو کون بچاندائے ہوئے اللہ بچائے کا ڈاکٹر صاحب اوپر والے کے کرم سے سب ٹھیک ہے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے اے اسے اسے مچھونا یہ کہچی ہے سیجر ہے لگ جائے گی اس نے تمہارا آپریشن کر دی تمہارے بیٹے نے بلا تمہارا آپریشن کر دوں جلدی مہت خوش دیمی اپریشن کر دوں میرے بیٹے نے سکا آج بابا تمہارا آپریشن ہے میرے ابھی خوش آیا تھا تمہارے بیٹے کا پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑیں اس کو پکڑو اس کو آپریشن کرنا ہے مجھے چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو دک smartphones دکار کسی کو پتار دیکھ گی آپ کہے بول رہا ہے ہم کو چندسہ ہے نا ہم مر گئے کیا اور آپ کا ہم بولتا ہوں ہم سب ایمان سنگھ آیا بھاگ گئی ہے اسپیٹل سے ہیں بھائی وارے کتا بھائی بارے 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 ہم بی اور بی پی ایل بولہ آؤں بھولو بی بی ایل وہ ساسوری بھائی ہے اوپتل سے کیا جہاں اپری میلے ہو سو گولی باردو گولی باردو سوالی کماں موسیقی موسیقی ارہ بھائی پانچ چارل بھائی پوشٹ مارڈم کا ریپورٹ کام نہیں پہنچاوی تا نہیں سر وہ تو وہ تو زندہ ہے وہ بھی تک زندہ ہے زندہ آدمی کو کیسے مار دوں ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم کو میڈیکل فکلٹی کا ہیڈ بناوں گا تو سپندرہ لاکھ بھی دوں گا جی نہیں اے پانچال ریت سے کام کرنا ہے تو کرو نئی تو ریت سے کام کروانا ہم جانتا ہوں جی سمجھ گیا سب سمجھ گیا میں سی بی آئی چیز ساونت ہوں قانون اور انسانیت کی حفاظت کرنا تو ڈاکٹر کا سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے سب سے بڑھا ڈاکٹر کا رہا ہے ڈاکٹر کاating سب سے بڑھا کرنے موسیقی 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 آرے بھائی رامشن یہ لے مٹھائی کریم یا نہ ہو لیا ہے نا دیوالی یہ لڈڈو کس خوشی ہوئے خدا کا نیک بندہ حسین آج جیل سے ریاہ ہو رہا لے ایک اور ڈبل مٹھائی کھا حسین آج تو جیل سے ریاہ ہو رہا ہے مبارک ہو جب تک دل نہیں ملتے ہم ہاتھ نہیں ملاتے دوستی کے ناتے نہ سہی دشمنی کے ناتے ہاتھ ملالا سوچ لے جب میں دشمن کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں تو اس کے ہاتھ کی چیون ریکھا ہی مٹ جاتی ہیں میرے جانے کے بعد بے بس قیدیوں پر ذلمت ڈھانا یہ تیرا مشورہ ہے یہ دھمکی جو بھی ہے اسے اپنے کول رکھ باقی رہی قیدیوں کی بات یہاں کا ہر قیدی میری مرضی سے جیے گا اور مرے گا ہوئے تو تم ان کے خدا بننا چاہتے ہو بننا چاہتا ہوں اور خدا بنوں گا بھی دل ان کا ہوگا لیکن ان کی دھڑکنوں پر میرا قبضہ ہوگا اور میں یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کون کیسے جیے کب تک جیے مرے تو کیسے مرے ہوئے چلر ایک بات یاد رکھ تو جیسے خداوں کے چہرے کی آرتی نہیں اتاری جاتی چہرہ ہی اتار لیا جاتا ہے جس طرح لوگ اپنے گھر کے دروازے پر نمبو اور مرچی ٹانگتے ہیں اسی طرح میں تیرے چہرے کو جیل کے دروازے پر ٹانگ دوں گا تاکہ پھر کوئی راکشش اس بردی میں اندر نہ داخل ہو سکے خدا حافظ جا بہت دیکھے تیرے جیسے ہوئے جا 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 یا اللہ آجید کا مبارک دن ہے ہر گھر میں خوشیاں منائی جاری ہے لیکن یہ گھر ان خوشیوں سے محروم ہے یا میرے اللہ اس سے پہلے کہ ان آنکھوں میں اپنے اولاد کو دیکھنے کی روشنی ہی نہ رہے تو مجھے اپنے لال سے ملا دے پروردگار آج ایک ماں تجھ سے اپنی نماز اور روزوں کا صلاح مانگتی ہے مجھے اپنے لال سے ملا دے میرے اللہ بیرے اللہ امی جا اللہ تیرا لاغ شکر ہے میرے مالک تو آ گیا رضیہ کون ہے امی دیکھ تو کون آیا ہے امی کون آیا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان شکر ہے اللہ تیرا بھائی جان بچوں تو رو کیوں رہی ہے میں رو نہیں رہی ہوں نہیں بھائی جان میں تو ان موتیوں سے آپ کی نظر اتار رہی ہوں ارے رو لا دیا اس کو اتنے سالوباد یہ گھر آیا ہے اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے لانا بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہاں بیٹھ بھائی جان کیسا ہے تو میرے سرپت تیری دعاوں کا سایا تھا ما بھائی جان ان پان سالوں میں میری ماں میری بہن کو کتنی تکلیفیں چھلنے پڑی یہ تو عمر کی تھکن ہے بیٹا لیکن تیرے ماتھے کی لکیریں تیری دکھوں کی داستان سنا رہی ہے تیری آنکھیں کہہ رہی ہے کہ ایک رات بھی چین کی نین نہیں سویا اب تو گھر آ گیا ہے چین سے دو روٹی کھا لی آرام کر دیکھ لیا بھوانی پرساد لالہ سے ٹکرانے کا انجام اپنی بربادی کا بیش تو نے بویا ہے فسل میں کٹوں گا جیل سے جھوڑتے ہی تیرا نامو نشان ندا دوگا موسیقی 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 حسین تُو کسے مارنے جا رہا ہے اسے امی جان جس نے حسین کے ماتھے پر مجھرم کا داغ لگا دیا پانچ سال میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے صرف اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا اور اسے اس کی زندگی سے آزاد کر دوں گا تو فاطمہ کا بیٹا خون کرے گا حسن کے نام کے ساتھ کربلا کی تاریخ جڑی ہوئی ہے انہوں نے ان ظالموں کو معاف نہیں کیا بلکہ اس جہاد میں خود شہید ہو گئے مجھے تیرے فیصلے پر اعتراض نہیں پر مجھے اتنا بتا کہ تیرے بعد تیری ماں اور تیری بہن کا کیا ہوگا پھر بھی تو اپنی منکی کرنا چاہتا ہے تو بے شک جا مار ڈالو اس بھوانی کو تاکہ زندگی بھار تیری بہن کی ہتھیلی مہندی کو ترسے اور میرا جنازہ تیرے کندھوں کو میں جانتی ہوں ان پانچ سالوں میں کیا بیٹی ہوگی تجھ پر کیا کچھ سہا ہوگا تُو نے لیکن اپنا انتقام پورا کرنے سے پہلے تمہیں ایک بھائی کا فرض انجام دینا ہے اپنی بہن کے ہاتھ پی لے کر دے پھر میں تیرے انصاف کے راستے میں نہیں آؤں گی بیٹا حسین بیٹا اب یہ غصہ چھوڑ بہت ساری زیمداریاں تجھے نبھانی ہے آؤ دیکھو بیٹا تجھے تیری امی جان کی قسم ہے جب تک اپنی بہن کو ڈولی میں بٹھا کر رکھست نہیں کرے گا تو کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ ممتہ کی بندشوں کا دھاکا ہے ہاں یہ ہوسین شاہی کا گھر ہاں ہوسین شاہی کا گھر بہت بڑھا ہے بابا تمہارا دس سالوہ تڑکی نہیں ہوئی تمہارا پیپر میں سائن کر دوں گا تمہاری تڑکی ہو جائی گا شکریہ دیں گے میری طرح کی نیوی تمہاری کیسے ہوگی ہم منیسٹر کا دیما خراب ہو گیا کدر کدر بے دیتا ہے اے بابا کوئی گھر میں ہے حسین سائن کون ماتا جی کو پنام بین جی کو نمازکار حسین سائن کدر ہے لیکن کیا بات ہے آپ کون ہیں مجھے ستارام گیدوانی کہتے ہیں بابا میں ہم منیسٹر کا چمچا ہوں ایمین ان کا پی اے انہوں نے آپ کو بھولوایا ہے مجھے دیکھیں آپ کو کچھ گلت وقت ہمیں ہو گئی میں کسی ہوم منیسٹر کو نہیں جانتا اے بابا انہوں نے خود نے سرکاری باہن بے جائے اور کہا آپ کے لئے پورے مان سنمان کی ساتھ لے آنا میں نے کہہ دیا کہ میں کسی کو جانتا نہیں تو آپ یہاں سے جائیے میں جاؤں آپ میڈ کو نہیں جانتے نہیں میں آپ کو نہیں جانتا بابا میں نے کہا میں کسی کو نہیں جانتا باتا جی کچھ کریئے بیٹا حسین نوکڑی کائے سوال ہے اتنی بڑے آدمی نے بولا ہے کوئی کام کی بات کو چلا جا بیٹھا اتنا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آو بابا راستے میں پکورا کھلائے گا پکورا کھلائے گا چلو آو آو اچھا تو یہ بات ہے آخر بھابانی پرساد کی مراد پوری ہوئی گئی منسٹر بن ہی گیا اے بابا جولے لال کی کرپا ہے وہ راجہ کو رنگ بنا دیتا ہے رنگ کو راجہ بنا دیتا ہے آو آرے آئیے آئیے حسین میاں ہم تو سوچے تھے کہ آپ جیل سے نکلتے ہی سیدھے ہمارے پاس آوگے اور اپنا جیل جانے کے پہلے دیا ہوا وعدہ پورا کروگے لیکن لگتا ہے جیل کی چار دیواری میں پانچ سال پتانے کے بعد آپ کی یادداز بھی کمجور ہو گئی ہے کیا کہا تھا تُنے کہ پانچ سال بعد جب جیل سے باہر آئے گا تو ہم کو فنس کر دے گا دیکھو دیکھو چرا کہ اسے بجدل کی طرح کھڑا ہے آئے حسین میاں ہم کو تو لگتا ہے کہ تمہارے رگوں میں دوڑنے والا تمہارا ماں کا دودھ پانی ہو گیا ہے پانی سر آپ کی گاڑی کا لال لائٹ اور پولیس کا خاکی وردی یہ سب دیکھ کر بچارہ گبڑا گیا ہے نہیں سوچتا ہے آپ کو ماں ڈالے گا تو باقی کا بچا ہوا زندگی بھی جیل میں کٹنا پڑے گا نہیں اس کا خاموسی تو میڑ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اگر ایسا ہے سیتا رام جی تو اس سے کہیں کہ ہمارے پاؤں پڑ جائیں ہم سے ماں بھی مانگیں ہمارے تلوے چاہتے پھر ہم اس کی جندگی خائرات میں دینے کے لے تیار ہیں ماں کی بندشوں سے بندھا یہ حسین مجبور ہے برنہ تیرے اس بے ایمان جسم کو یہیں ڈھیر کرتے تھا آئے حسین واں تو ہم کو پانچ سال کا محلت دیا تھا لیکن ہم تم کو پاندرہ دن کا محلت دیتا ہوں پاندرہ دن کے اندر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ یہ سہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ برنہ پہلا تیرے ماں کو اس کے بعد تیرے بہن کو اور اس کے بعد تجھے ماروں گا تو گیٹ آؤٹ ٹھے مجھے مجھے ٹھے ملکم سر آجی بات کرتے ہو تم باغ مارے آرے سیم مریشتر کائیسے نہیں بنے گا بھائی ہائی کامان کو جی ہو جریو کریں گے ہم آگئے ہم اس سب کے لئے ادھر آئے ہاں تو آہو پا اے 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 باغ مارے میں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہا ہو یہ تو سی اے دیکھ رہا ہو نا یہ تو وہی دیکھ رہی ہے بھائی دیکھ رہا ہی ہے اے دیکھ رہا ہی ہے نمازتے مادم نمازتے نمازتے لندن سے کبائی آئی آہ شاستری جی آپ مادم لندن سے پرسو آئی ہیں اور ابھی ابھی ہم تلی سے آ رہے ہیں یہاں شو ہے آپ کا شاستری جی اگر ہمارا شو ہو گا آپ کو انیدیشن پاہ جائے گا ٹھیکے تو بر شو پر ملاکات ہو گا شای چالی مادم نمو پوری نمو پوری نمو پوری نمو پوری ہیں یہ کون نہیں جانتے آپ لندن کی مشہور پوپ سنگر ہے خائی بار میل چکا ہوں میں ان سے بہا پر ملاقات ہی تھی آپ کے انہیں دیکھ کر آپ کو بھی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں 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 کچھ چلو چلو بھمی آپ سے یہ سوال ہے کی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ہوں ہم کوئی پیسند نہیں آیا ابھی تک تو پھر آپ کی پسند کیا ہے کیا آپ کسی ہندوستانی سے شاہدی کریں گی آف کورس وائی ناٹ مائی مادہ شی مارڈ ان انڈیان یا نو مائی گران مادہ شی مارڈ انڈیان آل مارڈ انڈیان ٹو ایسا ہمیں انڈیان ہمرا جوتا انڈیان ہمرا کپڑے انڈیان ہمرا دل بھی ہے انڈیان ڈاکٹر نو تھوڑا کالا بولے میں فانی ہونے چاہیے جو ہم کو ہمیشہ ہمیشہ آساتا رہے اپنے بارے میں آپ کا کا خیار ہے جب یہ میں اپنے پتی کے ساتھ گھومنے جاؤں جب آگے پیچھے اسکاٹ ہو لالتی کا گاڑی ہو وہ آواد آتی ہے نا گاڑی کا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے میڈم جی میں آ رہا ہوں میڈم جی میں آ رہا ہوں میرے پاس گاڑی بھی ہے جس میں بھوپو بھی ہے جس میں لال لائٹ بھی ہے میں آ رہا ہوں میڈم آپ رکھنا میں آ رہا ہوں کہ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے کون 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 زندہ کیسے ہو سکتی ہے وہ نیتو سنگ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گول ہی مانے گی اسے اور بھائیہ وہی تم کہہ رہے ہیں تم نے نیتو سنگ کو اپنے ہاتھوں سے ڈھائیں گی ہم نے دیکھی اس کی بوڈی اور پھر تم گئے اس کے چوتھے پر وہ نیتو سنگ ہوئی نہیں سکتی اور وہ تو انٹرنیشنل پوپ سٹار مڈولا ہے اور آج ہم اس کا انٹرویو بھی دیکھیں ہیں ٹی وی پر اور آئے 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 کتنے پیار سے کہہ رہے تھی کہ اس کو ایک بھارتیہ مرد کے ساتھ سادھی رچانی ہے تو ہم سوچے دیکھو ہم بھی ہیں بھارتیہ اور اے بھی مرد تو ہم نے کہا کیوں اگر تم تھوڑا سا اس کے ساتھ ایپوائنمنٹ فکس کر دو بہت ہی ایپوائنمنٹ اس کے ساتھ اب یہ کام بھی مجھ سے کرے گا تو نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے دوست ارے بھائیہ دوست کے لیے اس سب کرنا بہت پونے کا کام ہے اوپر والا بھی دیکھتا ہے اور دیکھو اگر تم ہمرے لیے اس سب کام کرو گے تو ہم بھی تمہارے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پھل ہال تھوڑا جلدی کرو باغ مارے بھابانی پساد لاللہ بی پی ایل کا دل مڈونا کے لیے دھگ دھگ کر رہا ہے دھگ دھگ بنواری جلدی کرو آرے سر پھول تو ہمارے پاس ہے آئیے سر آئیے 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 کیا شاددار گھر سر دیکھیں سر آئیے آئیے مڈونا یہ گھر میں ہے اوہ نو نیکس ویک نو ہمارے پاس سکس منز کے لیے نو نو چیف کس بس سب ہم کو چیف کس کا نام پہ بلائے گا نو نو ہم 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 نمازکار 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 ہم 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 نمازکار میڈم نمازکار نمازکار میڈم ہم آپ کے ٹیلی بیزن پر انٹرویو دیکھا بہتا ہی اچھا یکین مانیے اگر آپ جیسا بیچار ہمارے دیش کے جنتا میں ہو جائے تو ہمارے دیش میں اونچ اور نیٹ پھلس ہو جائے گا ہمارے دل خوص ہو گیا ہے ہمارے بن کرتا ہے کہ ہم آپ کو ایک بڑا سا پاٹی دوں جولی نمازکار نمازکار خوصہ جب چب انٹرویو دیکھا ہیا ہماری گھنٹی میں گھنٹی ہی بستا جا رہا ہے تندعم تنمر Parent ہمارے ملاں میڈم مائی پیم ہاوس ہے سینہ بول رہا ہوں نمازکار میم هاوس peaks ہوں آپ speak مین مائی اچھا ہوں آپ کو ملiot بے مہ چونکار آپ کو بہت یاد کرتے ہیں ساری انتیام کیس ٹھا بہی اگرام آب ایچ خ lens ہمارے ملک میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہم کو کبھی تکلیف نہیں ہوتا ہے میڈم پیم صاحب آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں پیم صاحب کو بولے گا اس سے ہم نہیں آسکے گا کیونکہ ٹویٹی سیمتھ کو ہمارا واشنگٹن میں بل کلنٹن کے ساتھ اپاوائنمنٹ ہے چولی ٹویٹی سیمتھ رائٹ یہ ماہم ہلو آہ آہ مستر بل کلنٹن بوم واشنگٹن آہ بل کلنٹا مستر بل کلنٹن بوم امریکا ہم 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 سنگر سیمتھ شاکتا ہے کلنٹن آہ بل کم آہ آہ ہم آہ 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 ہم جب آپ کو انڈیا کھائیں گے تو آپ پندرہ دن کے پندرہ سال رہنے کو تیار ہو جائیں گی بارٹیو سے بلکل سچ بلکل سچ بلکل سچ بول انگلیس میں میڈم ہم آپ کو بیہار کے بائس کے دودھ کے اٹھکائے سمیں سام پہ لائیں گے بارٹیو سے چھولی اس کو پوچھویں کس کام کا واسطہ ادھر آیا ہے سر کس کام کا واسطہ ادھر آیا ہے کس کام کے واسطہ ادھر آیا ہے موک اچھا بول دیجے بول دیجے میڈم جر آپ نہیں بول سکتا ہوں تو بول ڈی ہو میڈم درسل بات یہ ہے کہ جب سے آپ کو ڈی وی میں آپ کی شاہدی کی بات کہتے ہوئی انہوں نے سنی ہے ان کے دل میں بم پھوٹ گیا ہے بلکلیای آجان اٹھٹی ہے میڈم بم پھوٹ گیا ہے بلچے میں نے ہی بولیا ہے میڈم یہ بولا ہے کہیں بولیا تم ڈی وی بولے ہیں میں آپ ٹی وی کے انٹرویوں میں سوں sontر ہم کہا ہے کہ آپ کو کسی ہندوستانی مرد سے ساتھی کرنا ہے کسی ابھینتا یا نیتا سے پس ہمرے بارے آپ کا کھا خیال ہے چولی مادم مادم آپ کو ساملا کہ بنباری یہی بات مولنے آئے تھے نا یہ سر ہمیں ایسا کہہ لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے سر پھر کھا ہوا مادم ناراض ہو گئی مادم ناراض ہو گئی تو بھی کھا کرنا چاہیے ویری سمپل کیا جئے ہندوستان سٹائل سے مادم سے مانگ لیجیے یا پھر ان کے پیر پکھڑ کے لیٹ جائیے ہم ایسا کسا کر سکتا بھائیا ہم 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 مینسٹر ہو ہم مینسٹر ہو یا مینسٹر ہو یا سر گاڑی چوڑ لیا گئی تو آپ لٹک کے رہ جائیں گے ہم چاہتا ہوں مادم 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 ہم سے ناراض بط ہوئیے مادم ہم سے ناراض بط ہوئیے مادم ہم کا پپ میں کوئی انچرس نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے مادم ہم اپنا دل آپ کو دے چکے ہیں اگر آپ ہم نے دل تھکرا دیں گی تو ہم نے دل بہت کمجور ہے مادم تو ہم نے دل پھیل ہو جائے گا مادم ہم کو اپنے چندوں بچے گے دے دیجئے مادم اگر آپ نے ایسا نہیں دیا تو ہم آپ نے ننکشن کر دے گے ہم بھوکا تال کر دے گے ہم اپنی جان دے دکا بھائینا مادم 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 اس بڑ آدمی کو ماث کر دو ہم جب کھ بڑ آل رائٹ اور ہم رہی ہے بہت کام کر رکے گا مگر آمین آپ کو علیہ ان کو بلوں ان کو در چینج کرنے کو پڑے گا آمین بڑا 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 ہم خو döds کپڑ آمین 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 شکریہ آمین فرس چینج؟ ٹھیک ہے ہم آتا ہوں میڈم ہم سب کچھ بھی آتا ہوں میڈم ہم سب کچھ بھی آتا ہوں میڈم میڈم ایک دب پورا سب کو فائد دے گا میڈم ہم بدلوں گا آپ دیکھیں میڈم آپ کو تلما ہمرا ہی چگہ بہتا ہے کسی اور کو چگہ بندی دے گا آئیم گوئی 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 میڈم میڈم آئی مسئ adopted میڈم 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 ہم نے سب کچھ بللی ہے مدام اپنا ستائل کبرا سب کچھ now i can talk english now i can walk english now i can dance with میڈم sit down can i sit down بیڈیو مدام بیڈیاتا میڈم ہمری کنٹری میں آپ کو کوئی پیراب لفت رہی ہے میڈم پھر اس آدمی کا فون آیا ہے فون آیا ہے very good تو پھر ہم کو جان سے مارنے کا دھمکی دیتا ہے ہاں مدام کیا پیراب لفت ہے ہم کو اس کنٹری میں ہماری لائف کو بہت بڑا دین چے رہے ہیں ہم کو روس پھون کر کے بولتا ہے کہ ہم کنٹری نہیں چھوڑے گا تو مار رہ لکھا مدام آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا بال بھی باکا نہیں ہوگا آپ کا جندگی ہمری جندگی ہے اور ہم 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 اسٹیٹ کے ہوم مینسٹر ہوں ہونے والا چیف مینسٹر ہوں آپ گھراغہیے آپ گھرائیے آپ ممد ام گھرائیوں بھگا ام گھرگا مکنٹری جو چیپ ہے باغمارے اس کو آپ کے پاس ڈیبوٹ کر دیں گے لیکن آپ مجھے میڈل پیلیج پیلیج چھولی یہ رومیو کیوں بھوک رہا ہے گھر میں کوئی دوسرا کتا ہے میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں ہاں دیکھو ہلو کوئی ہے ہلو کوئی ہے گھر میں ہلو کوئی ہے گھر میں جب آپ ہاں ہاں تو پر مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی کیا مطلب ہم اس پی باغمارے کیا مارے باغمارے 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 ساپ نے بھیجا ہے اپنے آپ کو اس پی ٹانگ منا مطلب ہے واغمارے بولتا ہے چھولی ان کو پوچھو ہر مینسٹر نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو اور کیا کیا کرنے ہیں یہاں پہ بتایا ہے کیا جی ہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اس لئے آپ کی سیکریٹی کے لئے آیا ہوں جولی ان کو پتا ہے سیکریٹی کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کرنے ہیں ہاں آئی مین یو نو جب ہم صبح اوٹتا ہے تو ہمارا بیٹھی بنانے کا پھر رومیو ہمارا ڈاگ اس کو بسکیٹ دینے کا پھر ہمارا کپڑا اسری کرنے کا پھر ہمارا جوتے ساف کرنے کا وات میں ایک پولیس آفیس ہوں میڈم یہ سب کرنا میری شان کے خلاف ہے وات جولی ہوم مینسٹر صاحب کو فون کرو اور پوچھو یہ کیسا یوزلس آدمی ہمارے پاس بھیجا ہے اور بولو اس کو ابھی کابھی سسپینٹ کرنے کو مانگتا ہے نو نو فون مت کر دیا گا آپ جیسے کہیں گی میں کرنے کی کوشش کروں گا بہوانی پرساد کی بودھی برشت ہو گیا ہوئے اس لڑکی کی چکا چون نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا جانتے ہو اس سے پھری عورت نے جوتے ساف کر آئے مجھ سے جوتے گھسہ تو ایسا آ رہا ہے کہ انہیں جوتوں سے مار مار کر بھوانی پرساد کی جان نکل دوں میں ارے یار تو شانت ہو جا میں جا کر اس مورک کو سمجھاتا ہوں نا سمجھاتا ہوں اے ارے کاؤنسا ایسا تو پھان آ گیا اگر ہماری میم صاحب نے اس سے جوتے پالیس کروا لیے ارے تمہیں تو یاد ہے ہماری ہاسٹل میں سب سے جادہ جوتے وہ ہی پالیس کرتا تھا یاد ہے کی نہیں یاد ہے پر اب وہ پولیس اپیسر ہے اوہ یہ سب کرنا اس کی شان کے خلاف ہے پھر پھر وہ ہمارا دوست ہے اوے اوہ اسی دوستی کی بجے سے تو ہم نے اس کی مدد کی اس کا یونے پھارم پر ستارے لگوائے اس کو پوزیسن پر پہنچوایا آج اگر اس کا تھوڑے سا کام سے ہماری ملکائے بیہار کو تھوڑی خوشی ملتی ہے تو اس کو کیا بھی راب لے میں ارے لوگ تو اپنے دوست کا گھر بسانے کے لیے سب کچھ قرباد کر دیتے ہیں اس سے تو میڈم نے صرف جوتے صاحب کروایا اس سے سمجھا میرے یار اس کی یا قربانی بیگار نہیں جائے گی لوگ مسٹر بی پی ایل تم تم ہمکا بہت اچھا لگتا ہے صحیح؟ ہاں تمہارا انداز اچھا لگتا ہے تمہارا فنی بات کرنے کا تھریقہ اچھا لگتا ہے بٹ ہم تم سے ابھی شادی نہیں کر سکتا کیوں میڈم؟ کیونکہ ہمارا ماما لینڈن میں ہے اور ماما کی بینہ ہم شادی نہیں کر سکتا تو میڈم مو پی راب لب یہ جو بی پی ہے وہ تورنت امریکہ جائے گا اور لندن سے آپ کی ممی کو لے کر آئے گا ہم جاتا ہوں اے بی پی ایل اس کی ماں کو میں لندن سے لے آیا ہوں آئیے ماں جی میں آپ کی بیٹی سے آپ کو ملاتا ہوں کہاں ہے میری بیٹی وہ دیکھو وہ سامنے بیٹھی ہے یہ کونوں لیڈی ہے ٹھیک سے دیکھ لیجیے یہ آپ کی ماں نہیں ہے میں نہیں ہے آپ کی ماں نہیں ہے نہیں یہ یہ تمہارے ماں نہیں ہے نہیں بی پیر آپ کا دیش میں سینئر لیڈیز کے ساتھ ایسا بیہیف کرتے ہیں ہمارا دیش میں بدتمیز لوگوں کے ساتھ ایسا بیہیف کرتے ہیں ہمارا 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 میڈم کا دل توڑ دیا تم سمجھا کرو کیا سمجھے کیار میں اندھی ہو رہے ہو بدلہ لینے آئی ہے ہم سے بدلہ لینے آئی ہے میڈم آپ چاہیے آپ جہاں سے بھی آئی چاہیے چلو جائیے ماں کو حسین کے گھر چھوڑنا ہی اچھا رہے گا میری چھولی کو بولنا پی ایم ہاؤز میں فون کر کے ہمارا پوائنمنٹ فکس کرنے کو اوکی اور لندن سے ممی کا فون آئے گا تو بولنا بولنا مجھنے میڈم پیار چار دیا آپ برکا پہنکے کہاں جارہ ہیں انجسRO اوکاہ 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 اس مام واقعی مجھنوں میری بی بی لب تک بول چینیس Sega ساکریٹی پرسن مجھنم میڈم آپ نا رازمت ہوئیے آپ یہاں سے اکلی کہیں یہ ہمینسر صاحب کا حقوم ہے مجھنم 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 اسم سنو تو تم ہمارے ساتھ کدھر نہیں جائے گا تم یہاں رہے گا ہمارے فون کو اٹھنڈ کرے گا ہمارے کپڑے کو اسٹری مارے گا اور ہمارے رومیو کے ساتھ ڈینر کرے گا یہ ہمارا حکم ہے انڈسٹینڈ ہاں بول واق مارے مس میڈونہ ابھی ابھی برکا پینکے نکنی ہے یہاں سے لگتا ہے وہ حسین کے گھر جائے گی تو ابھی جاو اس کے پیچھے ارے یار یہ بھی کوئی وقت ہے کہیں جانے کا تو سیچویشن کو سمجھا کرے یار چل ٹھیک ہے چلو آنٹی ڈیتو بیٹی آو آو اندر آو ہاں کیا بات ہو گئی جانا کتنی رہا دروازہ کھولو اوہ دروازہ کھولو تو دے سجا جی ساب تو پیچھے سجا نا اوہ دروازہ کھولو تو کیا بات ہے جیلر میرے بینہ دل نہیں لگا کیا مجھے ملنے میرے گھر تک چلے آئیں دل تو واقع ہی نہیں لگا کیونکہ للکار سنگھ کے دربار سے کنیز تیرے گھر پہ آگی ہوئے مر سے تو نبٹ نہیں سکے اب لڑکیاں بھی تجھے مات دینے لگی ہے اپنی اوقات میں رہ کے بات کر ہوئے آواز نیچی رکھ جیل میں میں نے تجھے اچھی آواز میں بولنے نہیں دیا یہ حسین کا گھر ہے سر وہ بھاگ رہی ہے چھوڑو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو رکو میں نے کیا کیا ہے کیوں بڑی چلاک اور ہشیار سمجھتی آپ نے آپ کو ہاں یہ کس کو پکڑ لائے تم ہم لگتا وہ چلاک ہم کو چکمہ دے گئے آلو سر میں نیتو سنگھ بول رہی ہوں ہاں نیتو بولو سر بھاوانی پریشاد اور واگمارے کے علاوہ جیلر للکار سنگھ بھی سی ایم کے مردر میں شامل ہے ہاں وہ ہی سب سے بڑا گنے گار ہے کیونکہ اسی نے ٹاٹیا کو جیل سے بھگانے میں مدد کی تھی تو مجھ سے ملی نہیں انسے میں نہیں ملی سا لیکن ہاں یہاں کی سی ایم سے میں کل ملنے والی ہوں اپنا خیال رکھو ہاں ڈانٹ واری سر ایل دو می بیس تمہاری مہنت اور قربانی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے مثال بن جائے گی تینکی سر سی بی آئی آفیسر مس نیتو سنگھ ہاں اور فرم میڈم میڈو نا میٹن لندن مجھ سے کپڑے دھلوائے مجھ سے کپڑے استری کروائے اپنے کتوں کو مجھ سے بسکٹ کھلوائے مجھ سے جوتے پولش کروائے جوتے چوٹوں سے مار مار کر تیری چمینی نا ادھری تو میرا نام باگ باڑے نہیں دیکھ لوں گا نام ستے ساپ ساپ تو گھر پہ نہیں ہے کہاں چلا گیا نہ تو اس کا فون لگ رہا ہے نہ وہ گھر پر ہے دوسرے گھر پہ آپ پتہ کر لیجی وہ وہاں بھی نہیں ہے وہ جیسے ہی ہے اس کو کہنا بہت ضروری کام ہے مجھ سے بات کر لے ہو سکتا ہے ساپ دیر سے لوٹیں وہ جب بھی آئے مجھ سے بات کروائے اس کی جی یہ خوبصورت ناگن تمہیں اپنے پیم جان میں بھنسا کر ہم سب سے بدلہ لے رہی ہے آرے شٹا پتلا تو تم نے ہم سے لیا ہے اپنے دوستوں گلداری کر کے ہمارے ہونے والی دھرم پتنی کو بری نظر سے دیکھا تم نے اور تو اور یہ ہمارا ایجت لٹنے کا کوشش کیا اور جب ہم آپ کا نام لیا تو بولا بی پیل کا جندگی تو میرا مٹھی میں ہے میں اس کو سی ایم مرڈر کیس میں پھاس ہی چڑھا دے گا چھوٹ بول رہی ہے یہ اے بنو مت باغ مارے یہ بات مارڈرم کو کئیسے پتا کہ ہم سی ایم کا مرڈر کروائے یہ بات تو دو ہی لوگ جانتے تھے نا ایک تم اور ایک ہم ایک بات تم بھول گئے بی پیل کا ایک اصول ہے کہ دشمن دشمن ہی نکالے اس کے پہلے ہی ہم اس کو دوست کوئی مار دیا تو نے ہاں ہم سا دشمن ہیں یہ کیا کیا آپ ہمارا کھاتیر آپ کا دوست کا کھون کر ڈالا میڈمی تو ایک ہے آپ کا کھاتیر تو ہم ہجاروں دوستوں کو ہتم کر دیں گے چیپ واش کھو ایم ہم直ن کے تھے موسیق太 抓 ہم سب لوگوں کی رائے خاسوری دوسرا کوئی نہیں gedaan سکتا نہیں نہیں ہم نہیں چاہتے بننا چپ منسٹر ڈا آؤ بھائی آؤ جرا ہی درا تیرے سے بات کرنی ہے آپ لوگ ادھر بیٹھ کریں آدھا یہ تم کو کہا ہوگی الالکار سے اتنا سب لوگوں کا سامنے تم ہماری بیجتی خراب کردیا اور ہم ان اس تیٹ کا ہونے والے پیوچر چپ منسٹر ہیں تمہ تو میں جائے کی نہیں بی بیل مجھے صرف اتنا بتا تنہیں واگ مارے کو کیوں مارا واگ مارے کو ہم نے مارا کس نے کہا تو گھتا وہ تو میرے نہ زیادہ ہشاری نہ کرو ہے میں تینوں اچھی طرح سے جانتا ہوں واگ مارے ہمارا دوست تھا ہر جگہ وہ تیرے لیے کھڑا رہا تیرا ساتھ دیا اس نے بی بیل میں نے تیرے جیسا کمینہ اور کتا انسان نہیں دیکھا اب دیکھ لو دیکھ لیے تم ہم کتا کمینہ ہوں اب کہا کروگے تم ایک بات یاد رکھو ہم رہے نا پورو بچ کہے ہیں کہ جوتی کو جوتی رہنا دو سر پہ مچڑھاؤ ہم گلتی کیے کہ ہم تم کو اتنا بڑا کر دیے ایک بات یاد رکھنا للکار سنگھ شروع میں جو تم ہمارے لیے کیے ہو اس کا معافتہ ہم دے چکے ہیں اب فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ بنا رکھو گے تو اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے ابھی ہم جاتا ہوں کچھ لوگ ہم ربھیٹ کر رہے ہیں چلتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں تم بھی پیل پاؤں کی جوتی پاؤں میں ہی رہنی چاہیے سر پر نہیں ہوئے گوڈیوڈنگ سر گوڈیوڈنگ آرے للکار سنگھ تم بیٹھو تھانک یو سر سر میں نے اپنا اشتیفہ ڈیپارٹمنٹ کو دے دیا ہے اس کی ایک کاپی آپ کو دینے آیا تھا تم نے ایسا کیوں کیا سر میں دولت اور پاور کے نشے میں اندہ ہو گیا تھا اب مجھے اپنی غلطیوں کا حساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی اور فرض کے ساتھ گرداری کر کے بی پیل جیسے بہیمان آتمی کا ساتھ دیا ہے اب کانون مجھے جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے سر للکار سنگھ چلو دیر آئے درست آئے ہمیں خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم تمہاری پوری مدد کریں گے سر بی پیل بہت بڑا بجرم ہے اس کی ہر چال سے واقع روم ہے اور اس کے ہر گناہ کا ثبوت ہے میرے پاس کانون کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں کورپار ہونے کے لیے تیار ہوں ساں نیتو سنگھ ہے مڈونہ بھوانی پرساد لاللہ اور بی پیل کے ساتھ ہوگا بھائی کام خابر لائے ہو آپ کا دوست ہے لڑکار سنگھ لڑکار سنگھ وہ آپ کا دوسمن بن گیا کانون سے مل گیا ہاں ہمارے دوسمن بن گیا کانون سے مل گیا تم کہا کہہ رہو بھائی سکڑ رہے ہیں ہاں بھائی میڈونہ کی چکڑ نے آپ کو چکڑ میں ڈال دیا نہیں بھائی سی ایم کے خون کے باغ مارے کے خون کے ساڑے سبوت اس کے پاس ہے بچنا بہت مسکل ہے آرے گڑوانی تو کبھی تو اچھی خبر لائے کر ہمارے پر گھوسا کرنے سے کیا فائدہ بھائی تھنڈ دیماغ سے کام لیو تھنڈ دیماغ سے نیتو سنگھ کی ماں ہے نیتو سنگھ کی ماں ہاں وہ آپ کے لئے آخری موڑا ہے آخری موڑا ہے کون ہے کون ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے بچاؤ اے ماج کو کہا لے جا رہے ہو اے روکو روکو کئی بچاؤ 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 اے بھگوان کیا کروں اب بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان کیا ہوا وہ بھوانی پسات کے آدمی نیتو جی کے ماں پوٹھاکے لے گئے آپ پلیز جا کے انہیں بچائیے چل امی جان ہاں میں تیری مجھبوری کو سمجھ رہی ہوں بیٹا لیکن خات حسین خات 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 آج سے بیس سال پہلے اپنی جان پر کھیل کر اپنی آنکھوں کی روشنی گوا کر اس نے تیری جان بچائی مجھ سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے تجھ پر ہم دونوں اس کے قرضدار ہیں بیٹا اور مسلمان اپنا قرض اسی جنب میں ادا کرتا ہے جس ماں نے تیرے ہاتھ پر یہ بندش کا دھاگا باندھا تھا آج وہی ماں تجھے اس بندش سے آزاد کرتی جا بیٹا جا اور خالی ہاتھ مطا نہ اس مقصد میں اگر تیری جان بھی چلی جائے تو تیری ماں کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا اللہ تیری حفاظت کرے چھوڑ دو مجھے کہا لے آئیو مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو اب اممہ آگئی ہے تو بیٹی بھی آ جائے گی اے اممہ جی باتاؤ تو جر آپ کی بیٹی کا آئی سمالو بڑیا گر جائے گی بڑیا challenge challenge com con مآ 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 مآنت ہے ہوسین 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 ہمآ مآت 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 خاص hey hey ہاہ ہائے موزہ ہائے 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 آج پہ سکتے ہیں مہاں 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 آج پہ تجھے پندرہ سیکنڈ دے پیلے بچا آپ نے آپ کو خوانی میری ماں پس واست چھوٹا مجھے ہٹ ہٹ مہتدو سالے ہاتھ کرتے ہوا ہم کرتے ہوا ہم کرتے ہوا ہم کرتے کیا گیا ہم تو بہت بڑی گنسی ہوگئے ہم تو بہت اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے یہاں چھوچیا تھا ہوں یہ رہا ہے یہاں چھوچیا تھا گونی بس بارو بھائی آپ سب تم ہم تو آپ ہی کے پاس آ رہے تھے آپ نے گناہ قبول کرنا چاہتے تھے ہم تو گلتی ہو گئی نا یہ لو ایلا 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 ہم تو ماپ کر دو ہم تو ہمارا باغبارے کو ہم نے ہم تو